موسیقی چناب ٹی وی کی خبروں کے ساتھ آپ کا میزوان نصر احمد کھوڑا حاضر پیش ہیں آج کی اہم خبریں گوجر طبقہ سے وابستہ ایک نو جوان کی پاڑی سے گھرنے کی وجہ سے موت زلہ ڈوڑا کے علاقہ کلوتران کے عوام نے میکمہ پیچی کو بنایا حد تنکی چو سٹھ مزدوران کو انتظامیاں یا ہمچن سے لایا ڈوڑا تمام کو کرنٹین میں رکھا گیا گوجر بکر وال کاسٹیگرد و گھردلاوہ کے مقامات پر وارد مقامی لوگوں نے ان کو ٹیسٹوں کی جانچ کرانے کا کیا مطالبہ اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل کوٹی ڈوڑا پاڑی کے قریب ایک نو جان جس کا تعلق گوجر طبقہ سے تھا دوپیر فسل نے کی وجہ سے دور ایک نالے میں جا گرہ اور اس کی موت موقع پر ہی واقع ہوئی نوجوان کی شنات خالد حسین کے طور ہوئی ہے آج بعد دوپیر اس کی نمازی جنازہ ادا کرنے کے بعد ڈوڑا کے مضافات میں اس کو سپردکھاک کیا گیا جنوہ کشمیر کے ڈوڑا زلہ کے علاقہ کلوتران میں لوگوں نے محکمہ پیچی کے حکام پر شدید الفاظ میں مضمت کی ہے ان کا الزام ہے کہ پچھلے پانچ برسوں کے دوران محکمہ پیچی کے حکام ان کو نر انداز کرتے آ رہے ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے پینے کے پانی کی سپلائی فرام نہیں کی جا رہی ہے ان کا مزید ماننا ہے کہ جگہ جگہ محکمہ پیچی کی پائپیں ٹوٹی ہیں مگر محکمہ کے ملازمین ان کو بحال کرنے میں لیتلال سے کام لے رہی ہیں اس تعلق سے علاقہ کے لوگوں نے ایس ڈی ایم ڈاکٹر پیتملال دھاپا سے بھی اپیل کی تھی جنوہوں نے مطلقہ محکمہ کے آفسران کو اس مسئلوں کو فوری طور حل کرنے کی احکامات جاری کرتے ہوئے ان کو مطالبہ کیا ہے لیکن فلحال مسئلہ جنکا تو ہے میں سب سے پہلے چناب نیو ٹی وی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور کیونکہ اتنا دور آکے اور ہمارے جو مسئلوں مسائل ہیں میں گلو تران پنچائت میں ان کو حل کرنے کی ہمارے کوش ساتھ دیا میں تحصیل دار صاحب کے پاس ایک بار ریکویسٹ لے کے گئے تھا تو تحصیل دار صاحب نے یہاں ویزرٹ کیا ہوا تھا اور وہ آئے تھے اس موقع پر اور یہاں یہ پائپیں جو ابھی جو حالت آپ نے دیکھی کیا حالت ہے یہاں پی ایچی ڈیپارٹمنٹ کے دوارہ ان پائپس کی کیا حالت ہے لوگوں کو گھروں سے نکلنا بہت مشکل ہو رہا ہے ہمارے یہاں جو بزرگ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں بزرگ نائنٹی ٹو ایئر عمر ہے ان کی تین بار گھر کے وہ اپنے گھر سے گھر گئے کیونکہ وہاں راستہ نہیں آندر آنے کے لئے تو اچڈیم صاحب نے بھی ہمیں آشواسن دیا تھا تحصیل دار صاحب بھی آئے تھے انہوں نے لاغ ڈون کھلنے کے ترانت بات بولا تھا اس کو ہم ٹھیک کرائیں گے لیکن کئی بار ہم نے اس کو میک میں کے اے ڈیوالی صاحب کو ریکویسٹ کیا اس سے پہلے بھی لاغ ڈون سے پہلے میں نے ڈی سی صاحب کو اپروچ کیا یہاں سے دو بار میں نے ڈی سی صاحب جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کاغذ میرے ہاتھ میں ہیں اور ڈی سی صاحب نے لکھا ہوا تھا ایکسین صاحب کو یہ ڈی سی صاحب نے بھی مارک کیا ہوا تھا اے ڈیوالی صاحب کے پاس جب میں ریکویسٹ لے کے گیا تو ایڈیوالی صاحب نے مجھے کہا پلان میں ڈالا ہوا ہے میں نے ایڈیوالی صاحب سے ریکویسٹ ہی کی ایڈیوالی صاحب آپ نے ایک سال سے وہ پلان میں ڈالا ہے وہ پلان کدھر گیا ہمیں بھی بتائیے تو وہاں سے وہ میرے اوپر بھڑک پڑے آفیس میں اور تانہ شاہ کی طرح وہ ادھر دفتر میں رہتے ہیں ایک تانہ شاہ کی طرح مجھے افسوس ہے کہ آج کے دور میں اور ایسے تانہ شاہ آفیسر جہاں ہو جو ہم میں ایسے لوکل آفیسر یہاں سے فریاد لے کے گیا ہوا تھا لیکن یہاں اگر دیکھیں گے آپ نہ ہی ایڈیوالی صاحب یہاں کبھی آتے ہیں نہ ہی جہی صاحب آتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے اوپر فیلٹر پلانٹ دو لگے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ حالات کیا ہے ان فیلٹر پلانٹ کی یہ ایک ابھی اناغوریشن بھی نہیں ہوئی ہے ایک پلانٹ کی اور وہ گرنے کے لیے بالکل تیار ہے اوپر سے کوئی ڈھکنے کا طریقہ نہیں ہے نہ یہاں کبھی ہوزو میں جو ہمارے ریزر وائرس ہوز ہیں ان میں کوئی چھڑکا ہوتا ہے کبھی دوائی کا استعمال ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے جب ہی فون کریں یہ ایچار جو چھوٹے چھوٹے ملازم ہیں ایچار ورکرز ان کو ہی بلائے جاتا ہے تو میں ابھی گاؤں کلوتران میں تھا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے پیچی ویبھاگ کے کلاب لوگوں میں آتروش ہے ایس ڈیم صاحب سے ورمائے ڈی سی صاحب سے یہ ونٹی اندرودھے کی جل سے جل ان پائپوں کو ٹھیک کرایا جائے اور سچارو روپ سے تاکہ چل سکیں تاکہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جو ہے گندہ پانی نہ ملے پینے کے لیے چنہاب ٹی وی کے لیے میں ارجن ڈھاپور بھلے سا گندو ہماچل پردیس کے مختلف مقامات پر فسے کھتہ چناب کے الگ الگ مقامات پر چو سٹھ مزدوران کو آج انتظامین اڈوڑا پہنچایا اور تمام کے تمام ان مزدوران کو کارنٹین میں رکھا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ بیرونی ریاست میں فسے مزدوران کا زیادہ تر تعلق زلہ ڈوڑا سے ہے جن میں ان سٹھ ڈوڑا اور پانچ کا تعلق کشتوار سے بتایا جاتا ہے ان مزدوران نے بتایا کہ زلہ ڈوڑا و کشتوار سے ہزاروں کی تعداد میں مزدوران ہماچل پردیس وارد ہوئے تھے مگر لاکڈون کی وجہ سے ایک مہینہ یا اس سے زیادہ عرصہ کے بعد ان کو واپس آنا پڑا اس کوشش پر مزدوران نے زلہ انتظامیہ کا بھی شگریہ ادا کیا ہے برٹ ڈوڑا سے تعلق رکھنے والے ریاض ملک نے ہماچل پردیس سے ٹیلی فون پر بتایا کہ ایک سٹیٹ ٹرانسپورٹ کی گاڑیا مزدوران کو ہماچل سے ڈوڑا لانے کے لیے نہیں دی گئی دوسرا ایک بارہ سو روپیہ کے بجائے اضافی قرائے تین ہزار فیقس لیا جا رہا ہے جبکہ ہزاروں کی تعداد میں مزدوران ابھی ہماچل اور لخنپور میں ہی درماندہ ہے ان کا مطالبہ ہے کہ اس مسئلے پر نظر ثانی کی جائے یہ ہماچل پردیس کے کانگڑا اور کشملا کے ہمارے پاس لوگوں ہیں یہ ٹوٹل سکٹی فور تھے یہ یہاں اپنی روزی کمانے کے لیے سیزنل لیبر تھی وہاں کام کرتی تھی تو آپ کو جیسے معلوم ہیں کہ لاگ ڈاؤن چل رہا ہے کام کاج باند ہے تو وہاں کی ایڈمیسٹریشن نے ان کو جہاں جہاں کے رہنے والے تھے جس سٹیٹ کے رہنے والے تھے تو ہماری سٹیٹ کے جو لوگ تھے تو ان کو بیجا گیا ہے تو کارڈنگلی ہمارے پاس جیسے انفارمیشن آئی تو انہوں نے پراپر ہم نے اس کارڈنگ کر کے تو ان کو ہم نے جو ہمارے کارنٹین فیسلٹی بنائی ہے تو ان کو یہاں کارنٹین سینٹر میں لائے گیا ہے کتنے بندے تھے یہ ٹوٹل سکٹی فور تھے فیفٹی نائن ڈسٹیٹ دوڈا میں اور فائیو جو لوگ یہ تو یہ کشتوار ڈسٹیٹ کے تھے ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے گوجر بکروار و خانہ بدوش لوگ پاڑی رستوں سے کاستیگڑ گلہ دار و دیگر پاڑوں پر وارد ہوئے ہیں گرمل دندل و کاستیگڑ کے لوگوں ہیں ان کی آمد کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کے ٹیسٹوں کی جانچ کسی بھی جگہ نہیں کرائی گئی ہے ان کو کس طرح اور کس اجازت نامے کے تحت اجازت دی گئی ہے چونکہ بتایا گیا ہے کہ ان میں بعض ریڈ زون ایریاز سے وارد ہوئے ہیں لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ٹیسٹوں کی جانچ کر کے ان کو ان پاڑی مقامات پر رہنے کی اجازت دی جائے تاکہ کرونا وائرس کے اثرات کا فیلاؤ نہ ہو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علاقہ دھندل کے اوپر پاڑی بلہ دار ہے وہاں پر گجر بکروال جو آج آ رہے ہیں اور یہاں ڈہرہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں تو یہ ریڈ زون سے آئے ہوئے ہیں یہ دھنپور سے آئے ہیں، ٹکری سے آئے ہیں، کٹھوہ سے آئے ہیں تو ہمیں یہاں در لگ رہا ہے یہ جو کرونا وائرس کی بماری ہے پہلے سب سے تو میں یہ مبارک بات ٹیسٹ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ دھوڑا ڈسٹرکٹ سیف رکھا ہے دیسی صاحب کی مہربانی سے پتہ نہیں یہ ہماری قسمت ہے دیسی صاحب کی قسمت کی وجہ سے ہو رہا ہے کس کی کوئی اچھا آدمی ہے جس کی وجہ سے ہم بچ رہے ہیں تو یہ گجر بکروال جو یہ بستی کی طرف مالمیشی لارے ہیں اور ہمارا مالمیشی بھی ان کے مالمیشی کے ساتھ مل رہا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے مالمیشی کے ساتھ جو یہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ دوڑے بکروالیں یہ مل جائیں گے تو یہ پتہ نہیں مشکل ہو جائے گی اس مشکلات کو مد نظر دیکھ کر تحصیل دار صاحب کو بھی ہم نے پھون انفارمیشن کیا ہے پڑواری صاحب کو بھی ہم نے انفارمیشن کیا ہے انہوں نے کہا کہ کل تک ہمیں کو یہاں سے بھیج دیں گے ہماری کوئی رکاورٹ نہیں ہے یہ انہوں نے جہاں جانا ہے یہ پیچھے جا سکتے ہیں لہذا تو یہ ہماری بستی ادھر سے ہی چھوڑ دیں اس سے ہمیں بڑا خطرہ ہو گیا ہے کیونکہ یہ ریڈ زون سے آیا ہے کوئی ٹکری سے آیا ہے دنپر سے آیا ہے تو لہذا یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں تو نیتو ہم کل پرسون تک ہم دیکھیں گے پورا گاؤں ہوں تو ہم ڈوڑا جائیں گے ڈیسک صاحب کے پاس کو پورا وقت لے کر ہم ڈیسک صاحب کے پاس جائیں گے ہمیں یہ مشکلات ہو رہی ہے ہم بھی یہ جانا چاہتے ہیں کہ جو یہ مجر بکروال جو ریڈ زون سے عدنپر سے وغیرہ وغیرہ ٹکری سے آئے ہیں گلہ دار میں یہاں لوکل مال بھی ہمارا جو اوپر گلہ دار میں جاتا ہے لہذا ایسے کوئی اس سے ہمارا بھی نقصان ہو سکتا ہے لہذا یہ جو مال شال وغیرہ گجر بکروال جو آئے ہیں تو اگر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہ ہو تو ان کو بارائے راست پیچھے کنڈوں پر بہجا جائے تو وہی ٹھیک ہے ہمارا بستی والا ایریا آرام سے حفاظت ہے کیوں ان کے بارے میں تو بولتے ہیں کہ چیک آپ تو کروایا ہے سن رہے ہیں کس سے سنا یہ نہیں کیا ان کا تو کئی چیک آپ ہے نہیں جیسے ہم وہ کل ویڈیو سن رہے تھے پورڈوڑا میں جیسے وہ پورڈوڑا میں بکروال شکلوار بور رہے تھے کہ آن جی وہ ان کو ویڈیو والا پوچھ رہا تھا کہ کوئی چیک آپ گیرہ تو نہیں ہوتا ہے ان کا کہاں ہونا ہے پھر ایس ساب سے کون آئے ہیں یہ جو پہاڑی اوپر بیٹھ رہے ہیں اوپر یہ کہاں کہ وہ سامہ سے جمعوں سے کہاں کہاں سے آئے ہیں بکروال جو آئے ہیں یہاں پر بیٹھ بکریہ لے کر گھوڑے لے کر اور اس میں ان کو اگر بیٹھنا ہے یہ ایک دن بیٹھ سکتے ہیں دوسری دن یہ اپنے کہیں چلا جا سکتے ہیں کیونکہ خطرہ بماری کا نیشہ ہے اس وقت کرونا وائرس کا خطرہ ہے اور یہ پنجاب ایری سے آئے کہاں سے آئے اس لئے میں نے تصدیل دار صاحب جو ہمارے کاستی گھر کے ہیں ان کو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بھی بھی پھون کیا ان سے بات کی کہنے لگے کہ انہوں نے چکا کر کے یہ وہاں سے یہ یہاں بھیجے ہیں اور دوسری دور میں نے ابھی بتایا کہ لوگوں نے بہت شور اٹھایا کہ ہم کو ہم ڈھرتے ہیں بماری کے وجہ کیا پتا ہے ان کی وجہ سے ہم کو بھی بماری فرض جائے ہیں اور دیگر غیر سرکاری و سرکاری عملہ کے درمیان تقسیم کیے جبکہ چار لاکھ کے قریب دیگر افراد کو دیے جانے مطلوب ہیں تاکہ اس کے استعمال سے احتیاطی تدابیر کی جا سکیں جی میں آپ کو بتاتا چلو کہ جو نئی ڈیریکشنز جو گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے اس میں جو ہمارے شاپس ایسے ہیں کچھ ایسی دکانی ہیں جو ہمارے مالز میں نہیں ہیں جو مارکٹ کمپلیکس میں نہیں ہیں انڈویجل شاپس ہیں ان کو سوشل ڈسٹنسنگ میجرز کے ساتھ کھلا رکھنے کا پرمیشن دی دیا گیا ہے اس میں پھر بھی میں آپ کے مادم سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ صرف ایسینشل سپلائیز جو ہے وہ ہمارا فوکس رہے گا کہ لوگوں کو ایسینشل سپلائیز کی کوئی بھی کمی نہ ہو اور جو اس سے لنکٹ ایسینشل سپلائیز سے لنکٹ کو بیسک جو ہے وہ ضرورت مند کی چیزیں جو روز مرہ میں لگتی ہیں ان کو پرائیورٹی پر کھلا رکھا جائے گا اس میں بھی سٹرٹ اوبزر بھی کیا جائے گا کہ سوشل ڈسٹنسنگ اور بھیڑ بار جو ہے وہ اکٹا نہ ہو ایسی اگر پائے جائیں گے کہ بھیڑ کہیں پہ اکٹا ہو رہی ہے تو وہ بھی جو ہے مارکٹ جو ہے وہ کلوز کر دیے جائیں گے جنرل ہی ہم نے ٹائمنگ کے بارے میں کال اس لیے نہیں لیا کیونکہ اگر ہم چھوٹا ٹائمنگ دیں گے شوٹ سپین دیں گے تو اس میں جنرلی بہت زیادہ بھیڑ پڑھنے کی سمبھاؤنا اس لیے بڑھتی ہے لیکن اگر لوکل وہاں پہ ایسے چوز کی یا پھر اگر لوکل magistrates کی ڈیمانڈ ایسی آتی ہے کہ کوئی ٹائمنگ ان پلیس کرنی ہے جیسے بدروہ میں آج کچھ ٹائمنگ کے بارے میں مانگ سامنے آئی ہیں تو اس کے بارے میں وچار کر کے پھر ایڈیشنلی ایسے ڈیریکشنز دے دی جائیں گے آج تک جب سے یہ ہمارا پروسیزر ٹوٹل شروع ہوا ہے تب تک ڈوڑا زلے میں تین ہزار انیس لوگ جو ہے وہ الگ الگ ٹائپس کے ایڈمیسٹریٹیو کارنٹائن ہوم سرویلیند ان سب میں رکھے گئے ہیں آج پریزنٹلی جو ہے وہ دیر سو کے آس پاس لوگ کارنٹائن فسیلٹیز میں ہمارے ایڈمیسٹریٹیو کارنٹائن میں رہے ہیں باقی سب لوگ آئیدر سرویلیند پر رکھے گئے ہیں میں آپ کے مادیم سے پہلے تو میرے سارے بھائیوں اور بہنوں کو رمضان مبارک کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس رمضان میں سوست رہیں ہیلڈی رہیں اپنے آپ کا کھیال رکھیں سوشل ڈسٹنسنگ فالو کریں آپ ضرورت نہیں ہیں آپ اپنے فیملی کے ساتھ میں گھر پہ رہ کے بھی آپ رمضان جو ہے وہ اس کو فالو کریں پریکٹس کو فالو کریں اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو کہ جو بھی رمضان کے مہینے میں جو بھی پاوت مہینے میں جو بھی فیسیلٹیز جو پروائیڈ کرنی پڑتی ہے جو سپلائیز ہوتی ہے آج میں نے بدروہ کا دورہ کیا اس میں میں نے دیکھا کہ جو بھی فیسیلٹیز ہوتی ہے وہ ساری ان پلیس ہے اسپیشلی جو ہماری سپلائیز ہیں جو فاسٹنگ لیٹیڈ جو جو چیزیں لگتی ہیں وہ ساری چیزیں جو ان روٹین ہیں کہیں بھی لوجسٹیکل فلو میں ہمارے پاس پراؤلوم نہیں ہے جمہو سے اگر کوئی چیز آنی ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ ریگلائز کر رہے ہیں اس کے باوجود ہماری پرائیورٹی یہ رہے گی کہ جنرلی بجلی کی حوالے سے کئی سارے علاقوں میں کچھ ایشو سامنے آتے ہیں اس کو بھی پرائیورٹی پر ریزول کرنا ہمارا پرائیورٹی رہے گا ایک بار اور میں آپ کے مدھیم سے سب ہی لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں ایکزیٹ ایف آئی آر کا اکڑا میں بھی آپ کو نہیں بتا پاؤں گا لیکن جنرلی جو ہے وہ بیس پچیس کیسز میں ہم نے جو ہے وہ اس میں کوگنیزنز آلیڈی لے لیا گیا ہے جس میں سرکاری ملازم ہیں جو گورمنٹ پاسس کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انڈیو جنہوں نے جو ہے وہ ایگرگیشنز کا ای پی کی ہوئی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فیک نیوز جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں ان سب کے خلاب جو ہے وہ ایکشن کڑی کڑی لی جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایمپلوئیز ہمارے ایسے پائے گئے ہیں کہ جو لوگ ڈاؤن میں بھی جو ہے وہ کہیں انٹر ڈسٹرک مومنٹ اللیگل ہی کر رہے ہیں ان کے خلاب بھی سکسے سک کروائی کی جا رہی ہے اور آئندہ سے میں میں آپ کو بتاتا چلو کہ اگر کوئی ایمپلوئی ڈسٹرک کی واؤنڈریز انٹر ڈسٹرک مومنٹ جو ہے وہ کرتا ہے ویڈاؤٹ یو نو لیگل سرٹیفکیشن فرم جینڈر سائن تو ان کے خلاب بھی سکسے سک کروائی کی جائے گی ایک طرف سے کرونا وائرس کی دہشت اور دوسری طرف کارہ بلے اس میں سڑک کی تعمیر کا کام شد مت سے جاری ہے اور اس دوران گیر میاری کام اور میٹیریل اس سڑک پر لگایا جارہا ہے جو کی لاکڈاؤن کی سراسر کھلاف ورزی ہے لوگوں نے اس کام کے بارے میں سرکار سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانچ روز قبل یہاں پر سیمٹ کیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے پانچ دن کے بعد یہاں پر دورہ کیا آج اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بلکل اس میں کوئی بھی سیمٹ کا اچھا استعمال نہیں ہوا ہے اور ہم یہاں کی انتظامیوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ لاکڈاؤن کے دوران یہ کام کیسے ہو رہا ہے لاکڈاؤن کے دوران جب فشت فیس لاکڈاؤن کا تھا تو یہ کام شروع ہوا تھا حالانکہ یہاں تک آپ اتنا سارا سیمٹ یعنی چار سے پانچیں دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہاں سے بات کریں گے تو یہاں پر دو ایس سوڈل دو ایس کا انہوں نے سیمٹ کا استعمال کیا دیکھیں اس طرح سے یہاں پر کالا بازاری ہوتی ہے عوام کے ساتھ دوکہ بازی ہوتی ہے اس کے بعد جب یہاں پر جو ہے لوڈ والی گاڑی جو چلے گی اس کے وجہ سے جو لوڈ بنے گا وہ یہاں پر جو ہے اس فونڈیشن کو ہم بتھائیں گے کہ بات میں جو ہے کیا حال ہوتا ہے جب یہاں پر گاڑیاں چلیں گی یہ جو وال لگائے گئی ہے یہ چھتک جاتی ہے کسی ایک گاڑی کی وجہ سے بلال صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت دو شکریہ کہ آپ نے ایدھر کا دورہ کیا یہاں کا دورہ کیا بلال صاحب بھی لاغڈون چل رہا ہے یہاں پہ ہر جگہ پہ کام بند ہے ہر چیز کا کام بند ہے یہاں پہ ابھی کام چل رہا ہے چالو کام ہے ابھی بلال صاحب کام چل رہا ہے تو پھر کام اچھی سے کرنا ہے کم سے کم لوگوں کا بھی سوچ رہا ہے ابھی آگے کا سوچنا ہے جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے ابھی مٹیریل بہت کم ڈالتے ہیں ابھی مطلب جیسے کہ اگر ایک انہوں نے ایک ٹکٹر بجری ڈالی ریڈ ڈالی اس میں کم سے کم دو سیمٹ کا دو بیگ سیمٹ کا استعمال کیا جاتا ہے مشکل سے دو بیگ یا تین بیگ کا استعمال کیا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے یہ زیادہ دن ککے گا ابھی جہاں جہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے تو ابھی پانچ دس دن ہو گئے بلال صاحب انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہو کیا آپ نے ایڈمیشٹیشن کو یہاں پر بلائے تھا کسی لوگل ایڈمیشٹیشن کو دیکھو ہم نے پہلے بھی بلائے یہاں پہ تو ہمیں یہاں پہ یہاں کے جو جہی ہے وہ ہمیں دکھے نہیں ایک سال سے دکھے انہوں کا کوئی پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے کیا کر رہے کام کا کوئی کلیر نہیں ہوتا اس کے بعد ہم نے بلائے بھی تھا ایک دو بار تو دکھے نہیں اچھی طرح سے جہاں اگر آئے بھی وہ تو انہیں اس پہ کوئی زور نہیں کیا ان سے کہا نہیں کہ ایسا کام کرو آپ ویسا کرو تو دیکھ کے چلے گئے وہ شکریہ ابھی دس دن بھی نہیں ہوئے ہیں کہ یہ کریڈ جو ہے آگے سڑک کا کنارہ جو لے رہے ہیں حالانکہ اس کریڈ کو جو ہے پانچ دن ہو گئے ہیں بنائے ہوئے پانچ دن کے اندر جو ہے اس کریڈ کا جو ہے گسکنا جو ہے شروع ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اوپر جو ملوہ جو آیا ہے سلائیڈ آئی ہے اس نے جو ہے کریڈ کو آگے کھینچا ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں کی عوام کے ساتھ نائنصافی کی جاتی ہے یہاں کی عوام نے بتایا ہے کہ یہاں پر جو جے ہی حضرات ہیں وہ سال میں کہیں یہاں دکھتے نہیں اور یہاں پر جو ٹھے گے دار حضرات ہیں وہ اپنی منمرضی سے کام کر رہے ہیں ڈوڑا بلیج جمع کشمیر بینک کی شاک کے باہر کافی لمبی کتاریں لوگوں کی آج بھی دیکھنے کو ملی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ دور دراز پاڑی رستوں کا تقریباً دس کلومیٹر دور پیدل سفر کر کے بینک میں اپنی رکومات حاصل کرنے کی گرد سے وارد ہوئے تھے لیکن ان کا مطالبہ ہے کہ رشت ہونے کی وجہ سے یہاں لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ لوگوں کو اگر پنچائت سطح پر ہی رکومات فرام کی جائیں تو ان کے لئے آسانی ہوگی ہم گریب مزدور ہیں بچے میرے باہر ہیں وہ آنمی آ رہے ہیں ہمیں گورنمنٹ بڑی بڑی لمحے لائنے لگی ہیں ہمیں کچھ گورنمنٹ کی طرف کوئی مدد نہیں ملی تو ہمیں صبح سے لے کر دس بجے سے لے کر دو بجے تک ابھی ٹائم دیکھ لو کیا ہے اس وقت تک ہم کھڑے کھڑے ہیں اس ایس بی کے کمانڈر سنیل کانت نے آج علاقہ بلیسہ کا دورہ کر کے اپنے نوجوانوں سے گفت شنید کی اور لوگوں سے رابطہ رکھنے اور امداد بہم پہنچانے کے لئے ہر ممکن تیار رہنے کی بھی ہدایات جاری کی یہ سسس کر سیمہ بل کی ساتھوی واہینی جو بٹوت نکاریرت ہے اور اس کی جو کمپنیز ہیں یہاں پہ ہمارا کام کر رہا ہے بٹوت سے اگر میں بات کرتا ہوں آپ کے اثر سے شٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے تک ہمارے قریب دس ناکے ہیں ہمارے جوان ہیں وہ دن رات یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کوئی بھی دیتی جو وہاں سے یہاں تک سپلائی جا رہی ہیں یا کھالی گاڑیاں جا رہی ہیں یا کسی پرکار کے بھی کوئی میڈیکل ہیلٹ سمبندی کی جو پرولم ہے تو اس میں ہم لوگ جو بھی ایڈمیشٹیشن کے آدھیشن اس کے مطابق کارے کر رہے ہیں اور کندے سے کندہ میں علاقہ پولیس کے ساتھ ایڈمیشٹی جاری مشٹیشن کے ساتھ تو ساتھ میں جو لوکل یہاں کے لوگ ہیں ان کی کافی ہم کو ہیلپ ملیتی ہے اور ہم بھی ان کو جہاں جہاں جورت پڑھ رہی ہیں وہاں پہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیسے کوئی نائنٹین سے مارا بچا ہو سکتا ہے اس کے لئے کیا کسی رکھ سے اوپائے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جہاں بھی جورت ہوتی ہے تو ہم لوگ تھوڑا ہیلپ بھی کر دے رہے ہیں جو گریب لوگ ہیں ان کو ہم نے کچھ کھلانی کے ایڈیا میں تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا یہ خبرنامہ اپنے اقتام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے میزبان نسیر احمد خوڑا کو اجازت زنگانی رہی پھر ملاقات ہوگی آدھا